ایک محلہ سمیت تین لوگوں کی جان چلی گئی ہے جبکہ ایک محلہ گمھی روپ سے غائل ہے گھٹنا اس وقت ہوئی جب آباد گنج سے ڈبانچی جارہی ایک سویفٹ کار نے ایک ٹرک میں زردار ٹکر مار دی ہاتھ سمیت تین لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ ایک غائل محلہ کو علاج کے لیے چندوہ پی ایسے میں بھرتی کرائے گیا ہے مدائے جارہ کی حادثہ اوورٹیک کرنے کے چکر میں ہوا پولیس نے موقع پر پہنچ کر ماملی کی چھان بھی شروع کر دی ہے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سنجیو گری اس وقت ہمارے ساتھ لادیہار سے جڑے ہیں فون لائن پر سنجیو اس کے علاوہ اور کیا کچھ ہوا ہے سڑک حادثہ تین لوگوں کی جان گئی ہے کیا ہوں ہنگامہ بھی لوگ کر رہے ہیں جی سب سے بڑی چیز ہے کہ چندوہ تھانا چھتر کے سکریہ موڑ کے پاس دو گاری کے آمنے سامنے کی ٹکر میں سین لوگ کی جان چلی گئی ہے اور ایک گمبی روک سے غائل ہے جس سے بہتر علاج کے لیے راہی رنگ ریفر کر دیا گیا ہے ساتھ اس گھٹنا سے آس پاس کے لوگوں میں کافی آکروس ہے یہ گھٹنا جس طرح سے گھٹی ہے اس پر بیرام لگانے کے لیے لوگ یہ اس پر کوئی جلا پرساسن کے دوارہ کوئی سارسک پاہل نہیں کیا جاتا ہے جس کارن سے آئے دن سڑک پر گھٹنا ہے گھٹی رہتی ہے حالانکہ گرامینوں میں کافی آکروس دکھا جا رہا ہے جیس طرح کی گھٹنا پر بیرام لگانے کے لیے فرحان تمام جانگاری کے لیے شکریہ گھٹا کے للمٹیا کوئیلا خدان میں لینڈ سلائننگ میں دو لوگوں کی جان چلی گئی دراصل اکلو لوہرا اور چامو لوہرا نام کے شخص کوئیلا چننے کے لیے گئے تھے اور اسی دوران یہ حادثہ ہو گیا جس میں دونوں لوگوں کی جان چلی گئی بتایا یہ جا رہا ہے کہ بھادو ٹولی کا یہ علاقہ گھنی آبادی کا شیطر ہے جسے ایسیل بس ثاپت کر چکا ہے لیکن گاؤں کے لوگ معاوصہ ملے بنا گاؤں نہیں چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں گاؤں کے چاروں اور خدائی جاری ایسے میں آئے دن حادثے ہوتے رہتے ہیں یہ علاقہ ڈینجر زون بن چکا ہے اس کا نڈکشن پچھلے ہفتے کول منترالے کے سچیوں نے بھی کیا تھا تو یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پہ کوئیلا چننے کے دوران کھدان میں حادثہ ہوا اور کھدان دھسنے سے دو لوگوں کی جان جا چکی ہیں حالانکہ اس کے پہلے بھی اس طریقے کی گھٹنائے کئی دفعہ سامنے آ چکی ہیں کوئیلا لینے گئے تھے دونوں شخص اور للمٹیا کوئیلا کھدان کا یہ پورا ماملہ ہے تو بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پہ جان لیوہ ثابت ہوا ہے کھدان کوئیلا چننے کے لئے کچھ لوگ گئے تھے اور اس دوران کھدان دھسنے سے یہ بڑا حادثہ دو لوگوں کی جان بھی جا چکی ہیں حالانکہ ہم اس کوشش میں ہیں یہ بھی آپ کو اپڑیٹ کریں کہ کیا کچھ اور لوگ دبے ہوئے ہیں لیکن مہتوپن یہ ہے کہ دو لوگوں کی جان اس وقت جا چکی ہیں پروہ منتری رمیش سنگھ منڈا ہتیا کانڈ کے آروپی راجہ پیٹر کو اینائیے کی ٹیم نے کوٹ میں پیش کیا راجہ پیٹر کے ساتھ کندن پاہن شیشنات اور بلان ساہوں کو بھی کوٹ میں پیش کیا گیا جس کے بعد چاروں کو لیای کے راست میں بھیج دیا گیا اس دوران راجہ پیٹر کے وکیل نے پیٹر کو میڈیکل اوبزورویشن میں رکھنے کی بات کہی ہے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ اس وقت سنی شارد ہمارے ساتھ جڑے ہیں سنی اور کیا کچھ ہوا اس دوران دیکھیں دو دنوں کے ریمانڈ پر اینائیے نے لیا تھا راجہ پیٹر کو کندن پاہن کو اور بلرام کو تینوں سے دو دنوں تک لگتار پوچھتا چاہیے اور آج ریمانڈ کی اوڈی ختم ہوئی اس کے بعد کوٹ میں پیش کیا گیا تھا کوٹ میں پیش کرنے کے دوران راجہ پیٹر کے وکیل نے میڈیکل پروٹیکشن پیٹر کو رکھنے کی بات کہی ہے اور جیسا کہ ان کے وکیل سکانہ کی کوٹ نے اجازت بھی دے دی ہے تو یا تو پھر جیل میں ڈاکٹروں کی دیکھر ایک میں رہیں گے راجہ پیٹر یا پھر دوسرے اسپیٹر میں انہیں کہیں شفٹ کر دیا جائے کیونکہ کل بھی ان کا بلڈ پیسر حال ہو گیا تھا تو دو دنوں تک لگتار پوچھتا چوتی رہی اور اس کے بعد جب آج کوٹ میں پیش کیا گیا اس کے بعد تینوں کو نیائی خراسط میں بھیج دیا گیا ہے چلیے پلحال سنی تمام جانکاری کے لیے شکریہ تو راجہ پیٹر سے یہ پورا جڑا ہوا معاملہ کیا کچھ ہوا تو بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں چاروں کو نیائی خراسط میں بھیج دیا گیا ہے راجی میں آندر ایک سرکشہ کو لے کر پانچ راجیوں کے پولیس ادھکاریوں کی بیٹھک ہوئی یہ اہم بیٹھک پولیس مکھیالے میں آجیت ہوئی جھارکن کے ڈی جی پی کے ادھکشتہ میں بیٹھک آئی ہو جیت ہوئی جس میں راجی کے سبھی ڈی آئی جیوں اور آئی جی موجود رہے ساتھی سبھی ضرور کے ایس پی کے ساتھ ویڈیو کانسلز میں کے ذریعے چرچہ کی گئی آپ کو بتا دے کہ اس بیٹھک میں جھارکن کے علاوہ پشن بنگال، چھتیزگر، اوڑی شاہ اور بیہار کے سی آر پی ایف، ایس ایس پی، سی آئی ایس ایف اور آئی بی کے آل ادھکاری شامل ہوئے تو یہ مہدو پورن بیٹھک اور کس بات کو لے کر یہ بیٹھک ہوئی یہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں نکسلیوں کی خاتمے کو لے کر نئی برنیتی تیار ہو اس کو لے کر پانچ راجیوں کے پولیس ادھکاری ایک ساتھ بیٹھیں اور کئی برنیتی اس دوران بنی یہ اہم بیٹھک پولیس مکھیالے میں آیوجیت کی گئی تھی جھارکن کے ڈی جی پی کی آدھکشتہ میں بیٹھک آیوجیت ہوئی ہے جس میں راجی کے سب ہی ڈی آئی جی اور آئی جی موجود ہیں ساتھ سب ہی زلو کے ایس پی کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے چرچہ بھی کی جا رہی ہیں اور اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ سنی اشارت ہمارے ساتھ لائیب جڑے ہیں سنی اس کے پہلے بھی کئی دفعہ پانچ راجیوں یا پھر کچھ اور راجیوں کے جو پلے صدیقاری ہیں جو پڑے عالی دیکاری ہیں ان کے ساتھ بیٹھک ہو چکی ہے نکسلیوں کے خاتمے کی رنیتی بھی تیار ہو چکی ہے لیکن آج کی جو بیٹھک ہے وہ ان سارے بیٹھکوں سے الگ ہیں یا پھر اسی کڑی میں آگے بڑھنے کی کوشش ہے یہ دیکھ یہ الگ بھی کہا سکتے ہیں اور اسی کڑی میں بھی کہا سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی ان پہنچ راجیوں کی بیٹھک ہو چکی ہے اور خاص کر کے جھارکن کے ڈی جی پی کے ہی عدیستہ میں بیٹھک ہوئی ہے اور کئی بار دوسرے راج میں بھی بیٹھک ہوئی ہے لیکن جس طرح سے ریما جھارکن میں نکسلیوں کے خلاف جو اویان چل رہا ہے اور جیسا کہ سرکار اور جھارکن پولیس دونوں مان رہی ہے کہ انتیم چرن میں یہ اویان ہے اب سترہ نہیں تو پھر اٹھارہ تک میں نکسلیوں کا سفہیہ ہو جائے گا تو ایسے کہا جا سکتا ہے کہ آج کی بیٹھک کافی مہتپورن ہے آج کی بیٹھک میں یہ بھی رن نتی بنی کی کیسے انٹر اسٹیٹ کوڈینیشن بنا کے سمن میں بنا کر چاروں طرف سے گھیر کر نکسلیوں کا سفہیہ کیا جا سکتا ہے اور اس کا اثر لاتحار میں جس طرح سے مطبیڑ ہوگا دیکھنے لگا ہے اور ساید یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی نکسل پرباہویت علاقے ہیں ان کے سپی کے ساتھ ویڈیو کانفرنسی کیا گیا اور ان سے جانکاری لی گئی اور پھر بتایا گیا کہ کیا کچھ آگے کی رن نتی ہوگی تو کہا جا سکتا ہے کہ آج کی بیٹھک کافی مہکپون رہی خاص کر کے جھارکھن کے لیہات سے دیکھا جا کیونکہ چھتیس گڑ سے جو سیمائے سٹتی ہے جب ادھر سے آپریشن چلتا ہے تو نکسلی چھتیس گڑ کیور چلے جاتے ہیں اور جس سے جھارکھن پولیس کو کچھ شپلتا ہاتھ نہیں ہے سنی آپ کا کہنا صحیح ہے اور جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں باتیں بھی وہی ہیں اور اسی مقصد کو لے کر یہ پانچ راجیوں کے پولیس اور جو آلادھیکاری ہیں وہ بیٹھک بھی کرتے ہیں جھارکھن میں لائن آرڈر کو لے کر اگر سب سے زیادہ پولیس کا فگس رہتا ہے تو وہ نکسلیوں کے خاتمے کو لے کر رہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر رن نتی پہ وہ لوگ کھڑے اترتے بھی ہیں اور اس طرح سے رن نتی پہ آگے بڑھتے بھی ہیں لیکن آج جو کچھ چل رہا ہے جو آج کی مٹنگ میں ہوئی کیا کچھ الگ آج جو رن نتی بنی ہے یا پہلے سے جو رولز بنے ہوئے ہیں جس طرح سے پلاننگ کی گئی ہے اسے ہی کنٹینیو کرنے پہ چرچہ ہوئی ہے اب بلکل دیکھیں پہلے سے جو رن نتی بنی ہے اس پر تو کام چلی رہا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ آج کی بیٹھک میں ان تمام باتوں کا ریبیو بھی کیا گیا کہ جو ٹاسک کے نرداریت کیے گئے تھے جو یہ تیہ کیا گیا تھا کیا کچھ کرنا ہے اتنی دنوں میں اس کا بھی ریبیو کیا گیا اور یہ بھی نرداریت کیا گیا کہ خاص کر کے بنگال چھتیسگڑ اور بیہر سے اور اڑیسہ سے جو بورڈر سٹے ہوئے ہیں ان بورڈر علاقے میں کیسے ابھیان چلایا جائے تو جو دوسرے راجے سے جو بھی پولیس کے عدیقاری آئے تھے انہوں نے بھروسہ دلایا ہے جھارکن پولیس کو کہ جو بھی آپریشن جھارکن پولیس کی اور سے چلے گا اس کا وہ ادھر سے سپورٹ کریں گے اور دونوں راجیوں کی اور سے جب سپورٹ ہوگا تو بیچ میں کہیں نہ کہیں نکشلی ٹھنسیں گے اور اس کا فائدہ جھارکن پولیس کو ملے گا تو کہا جا سکتا ہے کہ آج کی بیٹھک کے بعد جو جھارکن پولیس کی کاروائی جھارکن کے تمام حصوں میں دیکھنے کو ملے گی اس میں تھوڑا الگ دیکھنے کو ملے گا اور جب الگ راجیوں سے بلکہ سنیہ آپ کا کہنا صحیح ہے فرحال تمام جانکاری کے لئے شکریہ تو اس بیٹھک میں وہ لوگ موجود تھے جن جن راجیوں کا نقصری فائدہ اٹھا کر ادھر سے ادھر اس راجی سے اس راجی میں جاتے رہتے ہیں اور ان کے خاتنے کو لے کر جو رنیتی تیار ہوتی ہے اس کو کئی نہ کئی نقصان پہنچتا ہے تو یہ قواعد چل رہی ہے فرحال شکریہ سنیہ تمام جانکاری کے لئے اور اب آگے بات کرتے ہیں لاتیہار کی جہاں بالو ماس میں اگربادیوں سے مٹھ بیڑ میں گھائل جوان کو ہیلیکاپٹر سے رانچی لیا گیا جہاں میڈیکل سپتال میں گھائل جوان کو بھرتی کر آ گیا جوان کے ہاتھ کے لیچے بھولی رگی ہے جوان کا نام ویکیش کمار بتایا جا رہا ہے جو آئی آر بی کا جوان ہے آپ کو بتا دے کہ لاتیہار میں پولیس اور ٹی پی سے اگربادی سنگٹھن کے بیچ مٹھ بیڑ ہوئی مٹھ بیڑ میں دونوں طرف سے کئی راؤن فائرگ ہوئی بالو ماہ تھانا شیدر کے بالو گاؤں میں یہ مٹھ بیڑ ہوئی ہے ایسی ڈیپو گنیتیوٹ میں ایک ٹیم ایڈیشنلیس پی گنیتیوٹ میں سب تاری ٹیمیں نکلی اور جبھی لوگ کل رات مہا پہنچھے اس سمیل یہ گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے اور اسی کرم میں ایک جمارہ جوان جو ہے وہ گائل ہوئی ہے اور گائل ہوئی ہے اس کو ہم لوگ نے آج دہتر علاج کے لیے راجی کے میڈک آسپیل کے لیے ہلیپنے ہلیپنے ہلیپٹر سو بیج دیا جہاں کے مینجمنٹ کی طرف پولیس مینجمنٹ کی طرف زلہ پروائی ہے جب ہم کوئی بھی اپریشن جب بھی چلتا ہے یا کرتا ہے تو وہ ہارس پورے راجو کو جارت ہونی چاہیے کہ کہاں کہاں جورت پڑے گا ہیلیکپٹر کا جورت پڑے گا ہسپیٹر کا جورت پڑے گا فورس کا جورت پڑے گا تو اسے تھوڑے اپریشن ہو جاتا ہے راجی میں بیجے پر پردیش کاری سمیتھی کی بیٹھک میں راجنیتک پرستاؤ پاس ہوئے ویدھائی کا ننطو جھانے رکھا راجنیتک پرستاؤ ویدھائی کا برنچی نارائن نے پرستاؤ کا سمرتھن کیا ہے رام وچار نیتام نیت سنگٹھان اور سرکار کے کاری اکلاپ پر رکھے ہیں وچار رانچی میں پیچھے پہ پر پردیش کاری سمیتھی کی ایک بیٹھک ہوئی جس میں موکھے منتری رکورداز میت پارٹی کے دو سوئے کتر سردس سے شامل ہوئے موکھے منتری رکورداز پارٹی کے پردیش شردیکش لکشمن گلوہ اور سانسک بیڈی رام سمیت کئی نیتا اور کاری کردہ بیٹھک میں موجود رہے پردیش کاری سمیتھی کی بیٹھک میں مشن دو ہزار انیس کو لے کر برنیتی پر چرچاؤ تو مہتوپرن خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہی ہیں بی جے پی کاری سمیتھی کی بیٹھک کو لے کر اور سیدھے اروانچی کا برخ کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے سیوگی امریندر ہمارے ساتھ جڑے امریندر جس طریقے سے ابھی ویدیش دورہ کر کے مکھے منتری لوٹے ہیں اور اس کے بعد یہ کاری سمیتھی کی بیٹھک دو سوئے کتر سردس سے وہاں پہ شامل ہوئے نئی برنیتی تیار ہوئی دو ہزار انیس کو لے کر فوکس کیا گیا اور کیا کچھ پارٹی میں جان فکنی کی قواعد اس کے بارے میں بتائیے جہاں ریمانشیت اور پرمکمنتری رکھپر داس بیدیش دورے سے چیک گنڈراج اور جاپان کے دورے سے ایک سبتہ کے بعد کل ہی لوٹے ہیں اور آج اس کے بعد پہلی کار سمیتھی کی بیٹھک ہوئی ہے اور آج جو یہ پردیش بھاجپا کار سمیتھی کی بیٹھک ہوئی ہے کئی مائنوں میں ہم ہیں بیتے مہینے راستی ادھکش امیت ساہ تین دیوستی پرواس پر جھرکند آئے تھے اس کے بعد بھی یہ پہلی کار سمیتھی کی بیٹھک ہے سرکار کے ہزار دن پورے ہونے کے بعد یہ پہلی کار سمیتھی بیٹھک ہے تو آج کی جو پردیش کار سمیتھی کی بیٹھک ہوئی ہے یہ کافی مائنوں میں ہم ہیں اور اس کا سیدھا مقصد 2019 کا جو میسن ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا اس لکش کو سادھنے کی پوری رنیتی یہاں بنی ہے پوری بلوپرنٹ تیار کی گئی ہے کیسے لوگ سبھا کے چودہ سیٹ اور آنے والے بیدھان سبھا کے ساٹھ ادھک سیٹوں کے وہ کیسے جیتا جائے کیسے سادھا جائے ان تمام چیزوں پر رنیتی بنی ہو اور اس میں مکھ منتری رگوبر داس پور مکھ منتری ارجون منڈا سوال یہ بھی یہاں پہ اہم ہے کہ جھارکن سرکار بہتر کام کر رہے یہ جو بی جے پی کے راکشی پچھلے دنوں آ کر وہ سرٹیفیکٹ بھی دے چکے ہیں اس طریقے سے ان کی تاریخ بھی کر چکے ہیں اور امومن ہم دیکھتے ہیں کہ نریندر موڈی کے نقشے قدم پہ چلنے کی رکوبر داس کوشش بھی کرتے ہیں لیکن بار بار یہ جو بیٹھک کرنے کی ریما ہماری آواز سنائی دے رہی ہے ریما ہماری آواز سنائی دے رہی ہے بلکل بلکل ہمارے ساتھ پردیش کار سمیتی کی بیٹھک ختم ہونے کے بعد پردیش ادھک شانسد لکشمن گلوازی ہیں سیدھی طور پر ہم ان کو جورنا چاہیں گے اس میں ادھک جی آج کی جو کار سمیتی کی بیٹھک ہوئی ہے اس میں کیا لبو لباب رہا کتنا اہم ہے یہ بیٹھک بھارتی جنتہ پارٹی پرتیک کار سمیتی کی بیٹھک کو مہتوپن بیٹھک مانتی ہے کئی پرکار کے نینے لیے جاتے ہیں تب ہی میں نے کہا نا کہ اس بیٹھک میں اپنے سنگڑن کے بستار کے کارکرم کو اور بستار کرنا ہے اور اس کارکرم کو ہم کو بھوٹ تک لے جانا ہے سنگڑن کا بستار بھوٹ تک لے جائیں اور ہمارا جور کیا ہے سنگڑن کا کہ بھوٹ اثر پر ہمارا بھوٹ کمیٹی ساسکت اور مزود بنیں تاکہ سبھی لوگ ہم اس بات کو مانتے ہیں چاہے پردیس نیتر تو ہو یا پھر کیندری نیتر تو ہو جہاں بھوٹ کمیٹی ہمارا مجبوت ہوگی اسی جگہ ہم ہر چوناؤتی ہر جنگ کو جیت سکتے ہیں پردیس صدق جی جو سب سے مہتپورن بات ہے بھوٹ ہستر پر بھارتی جنتہ پارٹی کو جو کام کرنے کے طور طریقے ہیں پہلے سے ہوتے آ رہے ہیں ابھی آپ سرکار میں ہیں سرکار اور سنگڑن کیسے تال میل بنائے اور آپ نے جو پہلے جکر کیا تھا میسن 2019 اس کو کیسے سادھیں اس لیویل پر کیا کچھ بات ہوئی ہے اور آپ نے کارج کرتاؤں کو منج سے کیا سندز دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور سرکار ان دنوں کئی کارکرم ایک ساتھ میں نے بہتر تال میل کے ساتھ چل رہا ہے آپ سب کو وہ دھیان میں ہوگا کہ سرکار کے ایک ہزار دن پورے ہونے سے ایک طرف سرکار اپنا بیچار کو رکھ رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کو سمرتھن کے لیے یعنی بہتر تال میل کے لیے سنگڑن نے بھی سرکار کے ایک ہزار دن پورے ہونے سے راج سرکار کی اپلپ دی اور کندر سرکار کی ایک سوال ہے میرے ذہن میں چھوٹی سوا پرکھن مکھیالائے میں کر کر کے ہم لوگ نے جنتہ کو بتانے کا ایک پریاس کیا امریندر امریندر سوال یہ ہے کہ آج جو جو کی بی جے پی کی سیوگی پارٹی ہے جھارکن میں وہ ان دنوں بی جے پی کے خلافت میں سور بلند کر رہے ہیں بیہار میں جیو سرکار میں اب بی جے پی کے ساتھ ہیں اور وہ یہاں پہ جھارکن میں آ کر اس کے بھی سور بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں یہ جو سامنے چناؤتی آ گئی ہے اس سے کیسے لکشمن گلوانے پٹنے والے ہیں ذرا یہ بھی پوچھ لیجئے جی ہم نشچی طور پر ان سے سوال کا جواب لے لیتے ہیں پردیش صدق جی ابھی آپ سرکار اور سنگٹھن پوری مجبوتی کی بات کیے چرچہ کیے پورا منتھن کیے اس میں جو آپ کی سہیوگی پارٹی ہے آجسو وہ آج کل اس کے بھاو اور ویچار الگ سے دیکھ رہے ہیں جو جڈیو کے ساتھ آپ نے بیہار میں سرکار بنایا ہے اس کے سور جھارکھن میں الک دیکھ رہے ہیں تو جو یہ سنگٹھن کے تالمل بیٹھانے کی بات ہے تو آنے والے سمجھ میں کیسے آپ ان سبھی چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے دیکھ یہ بردوان میں تو ہمارا گھٹ بندن ہے چنوئی گھٹ بندن ہے بھارتی جنتہ پاٹھی اور آجسو کے ساتھ ہمارے طرف سے تو گھٹ بندن کا دھرم لگاتار ہم لوگ نہیں بھا رہے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ راج بکاس پرشت کے اپادہش کے روپے آدھر نے سویس مہاتو جی کو ہم لوگ نے سو سوبیت کیا ہے یہ کیا اور لگاتار ہمارا سوچ ہمارا بیچار بہتر ہو اچھا ہو اس کا پریاس بھی چل رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے طرف سے کسی بھی پرکار کا کوئی کمی ان کے ساتھ نہیں ہے میں تو بار بار اس بات کو کہتے ہیں ان کو کہیں دکت ہے دکت ہے بات کو رکھنے کا سرکار کے سمکشیاں سانڈن کے ساتھ تو ہمارا ہمارا دروازہ ان کے لئے ہمیشہ سے کھلا ہوا ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ سواغت ہے آپ آج یہ مل بائٹ کر گئے یادی اور کچھ باتیں ہیں آپ کے دھیان میں ہیں بات ہو سکتی ہے آپ کھلے منج سے آئیے اپنے کہیں بھی کوئی جگہ آپ آ سکتے ہیں آپ کے لئے سواغت ہے چونکہ ہمارا گھٹ بندن ہے سرکار میں یہ گھٹ بندن ہے چونوی گھٹ بندن بھی ہے آپ تو بلکل ابھی صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آج سو پارٹی پچھرا برکو ستائیس پرتیسط آرکشن کو لے کر کے پورے پردیس میں نیا مارچ لکان رہی ہے اور یہ جو الگ ہٹ کے کارج کرم کر رہی ہے یہ کیا میسے جائے گا اس میں بہت کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن لوگتندر ویوستہ میں ہر کسی راجلیتک دل چلیے لکشمن گلوہ سبھل سبھل کے بچنے کوشش کر رہے ہیں اور آج سو کے باتوں پر کنان کرنے کی برکی کوشش بھی آمریندر فلحال شکریہ اور لکشمن گلوہ کا بھی شکریہ انہوں نے وقت دیا ہمارے چاندن کو فلحال شکریہ تو اس طریقے سے اب رنیتی بن رہی ہے رانچی میں جی بی ایم کے پرتیدھی منڈل نے شاہ بردرز خان ماملے کو لکراجو آس مناخات کی ہے اور اس کی جان سی بی آئی سے ہونی چاہیے دمکا میں ایک مہلانی سماش کلیان مندر لویس مرانڈی پر بڑا آروپ لگایا مہلان کا آروپ ہے کہ مندر نے اس کے پیٹرول پمپ اور زمین پر جبرن کبزہ کر لیا ہے لیکن اس ماملے میں مندر جی نے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ پیٹرول پمپ کمپنی کا ہے اس ماملے میں وہی جواب دیں گے ایک مہلان کا رگوور داس کے مندر پر گمبھیر آروپ سماش کلیان مندری لویس مرانڈی پر بڑا آروپ پیٹرول پمپ سماش کلیان مندری لویس مرانڈی پر بڑا آروپ لگایا ہے تروتی دیوی داروکا کا آروپ ہے کہ مندری لویس مرانڈی نے جبرن اس کے پیٹرول پمپ اور زمین پر کبزہ کر لیا ہے مہلان نے اس کی شکایت اس تھانی پرشیہ آسن سے بھی کی ہے شکایت کرتا کے مطابق وہ کئی سال سے پیٹرول پمپ اور زمین پانے کے لیے لڑائی لڑ لہی ہے لیکن اسے انصاف نہیں مل رہا ہے پاور و بٹنی بھی میرے ہی نام ہے سو مجھے اس پر کاروائی کی جائے اس زمین پر یہ لیوس مرانڈی نے جب دستی اس پر کبزہ کر لیا ہے تالہ توڑ کر کے ہمارے چاچا اور ہمارے دالا جی کے بیٹے کے دوارہ اس پمپ کا لائزنس چلایا رہا تھا پمپ اور اچانک سے اس پمپ پر کچھ ڈیفکلٹیز آ گئی تھی جس کارن سے اس پمپ کو وہ کمپنی دوارہ انرسٹ کر دیا گیا تھا لیکن آج تک اس پر جوابی کاروائی پر کچھ بھی جواب دینے کے لیے کمپنی آسمرت ہے سچ کیا ہے آروب پر لویس مرانڈی کا جواب کمپنی صحیح اور غلط کا فرق بتائے گی مہیلہ کے آروب کا لویس مرانڈی نے جواب دیا ہے لویس مرانڈی نے کہا ہے کہ پیٹرول پمپ کمپنی کا ہے اس ماملے میں وہی جواب دیں گے جبکہ پرشاسن کا بھی ماننا ہے کہ پیٹرول پمپ کے ادھیکار کو لے کر کمپنی کے ادھیکاری ہی صحیح جواب دے سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس کوئی کلیریفکیشن نہیں یہ پمپ کمپنی کی ہے اچھا ہوگا کہ آپ کمپنی سے بات کریں کمپنی کے پاس سے آپ کو سارا جواب دیں گے پمپ کے پوزیشن کو لے کے جو ماملہ ہے وہ کنسرن جو پمپ کے ادھیکاری ہے جس بھی ایجنسی کا پمپ ہے وہ سممدیت ادھیکاری اس کے اوپر کوئی ٹپنی کر پائیں گے سکایت کی پرتی مجھے بھی پرابت ہوئی ہے ہم نے اممندر پتہ دیکاری کو نیمانو سار جانچ کرنے کے لئے نیدے سکتا ہے جاہر ہے آروپ گمبھیر ہے لویس مرانڈی اسے کمپنی کا ماملہ بتا رہی ہے اب کمپنی کا رکھ ہی اس ماملے سے پردہ اٹھا سکتا ہے سبیر چٹر جی زی میڈیا تم کا کرشی منتری رندھیر سنگھ اپنے ہی گھر میں گر گئے ہیں سارٹ کے الوارہ پنچائت کی مکھیا جیدیو مہارا نے کرشی منتری رندھیر سنگھ پر اپمانی تور پرتاڑیت کرنے کا بڑا روپ لگایا ہے پرشاسن سچ پتہ لگانے کا بھروسہ دیا ہے اوڈھار ویپاک شرب رندھیر سنگھ پر کاروائی کی مانگ کھولے کر حملہ تیز کر چکا ہے اپنے ہی گھر میں گر گئے منتری جی منتری جی سے ناراض مکھیا سنگھ الوارہ پنچائت کے مکھیا نے لگایا آروپ کرشی منتری پر پرتاڑیت اور اپمانیت کرنے کا آروپ کرشی منتری رندھیر سنگھ اپنے ہی علاقے میں گھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وجہ منتری جی کے خلاف مکھیا سنگھ نے مورچا کھول دیا ہے دراصل سارٹ کے الوارہ پنچائت کے مکھیا جی دیو مہارا نے کرشی منتری ردھیر سنگھ پر اپمانیت اور پرتاڑیت کرنے کا بڑا آروپ جڑا ہے جی دیو مہارا اور مکھیا سنگھ نے اس کی شکایت شکایت کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے پرشاہ سنگھ بھروسا دیا ہے کہ ماملے کی تحقیقات کی جائے گی لیکن وپکش اس مددے کو لے منتری اور بی جی پی پر حملہ بول رہا ہے پر ان کے منتری انہیں کھلے آم جاتی سوچت سب دو میں گالی دیتے ہیں جدی بھاچ پا دلیت پریم سہی ہے تو تک کرشی منتری رندیر سنگھ کو پرخاص کیا دوں اس ماملے میں کرشی منتری رندیر سنگھ کا اب ہی کوئی جواب نہیں آیا ہے اب سچ کیا ہے تحقیقات کے بعد ہی صاف ہو پائے گا دیپ نارائن دوبے Zee میڈیا دیو گھر جم شیط عویوار کو پڑدا کو گھر پات کی اجاست دیتی ہے ہائی کوٹ نے رمز کے رپورٹ آنے کے بعد گھر پات کی اجاست دی عدالت نے اس کا خرچ سرکار کو اٹھانے کا نردش دیا ہے منگلوار قرانچی کے رمز میں بچی کا گھر پات ہوگا ہائی کوٹ نے سرکار کو دی نردش میں کہا کنا والے کے گھر پات کا جو بھی خرچ آئے اسے سرکار اٹھائے کوٹ میں فینل آرڈر ہو گیا منگلوار کو اس بچی کا ترمیشن ہوگا اور اس کے لیے منگلوار نے اس بچی سے سمندید جو بھی علاج میں خرچ اس کے سوست بنے تک سرکار کے جیمی دیا گیا اس سے پہلے ہائی کوٹ نے جم شیط پور کے ڈاکٹروں کے پینل کا گھر کیا تھا لیکن پینل نے گر پات کے دوران ماسون کی جان کو خطرہ بتایا اس کے بعد ہائی کوٹ نے کا کیس ہوا ہے ایم جیم سے جو بھی فائنڈ آؤٹ آیا وہ کھلیر نہیں ہو پائیا اس کے لئے پھر اس کو ریمز بھیجا گیا دراصل نبالی کے ساتھ اس کے پڑوسی نے 6 مہینے پہلے دوش کرم کیا تھا 6 مہینے بعد پتا چلا کہ وہ گرپتی ہے جس کے بعد پیجنون نے ماملہ درج کر آیا پھر اس کے گرپات کے لئے پیجن ادھر ادھر بھٹکتے رہے لیکن آبالی گھونی کی وجہ سے اس کا گرپات نہیں ہوا لہاظ کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑا اور اسے کے ساتھ فیلحالی سولیٹن میں اتنا ہی لیکن خبروں کا سلسلہ لگتا جاری ہے